السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو کا عنوان ہے ابلیس کا پسندیدہ کام یعنی شیطان کا پسندیدہ عمل جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے اس کو ہم ایک حدیث شریف کی روح سے دیکھیں گے حدیث یہ ہے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں فساد کرنے کو بھیجتا ہے پس سب سے بڑا فتنہ باس اس کا سب سے قریبی ہوتا ہے کوئی شیطان ان میں سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا یعنی فلاں سے چوری کرائی فلاں کو شراب پلوائی فلاں سے جھوٹ پلوائی وغیرہ وغیرہ تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا یعنی شیطان کے نزدیک یہ سارے عمل اتنے خاص نہیں ہیں تو پھر ایک دوسرا شیطانہ کر کہتا ہے اپنے سردار سے کہ میں نے فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس میں اور اس کی بی بی میں جدائی کرا دی تو شیطانوں کا سردار اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے تو اس حدیث شریف سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرنا شیطان کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے کیونکہ یہ اختلاف دو انسانوں میں نہیں ہوتا بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے جس کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں تو جب شیطان یہ کام کروا دیتا ہے تو وہ اس قدر خوش ہوتا ہے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ گلے لگاتا ہے اپنے دوسرے شیطان کو تو ہمیں پتہ چلا کہ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل کونسا ہے اور پھر اس عمل کے کیا نقصانات ہیں اور یاد رکھئے سب سے بہترین رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے اور اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضر آدم علیہ السلام اور حضرت امہ حوہ کا رشتہ بنایا تو جب بھی میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہونے لگے تو یہ نہ سوچا کریں کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا یا اس کی وجہ سے ہوا نہیں یہ شیطان کا کام ہے بس سوچ لیا کریں کہ ہمارے درمیان شیطان آ گیا اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور کر گزریں تو اس کا سلیوشن اللہ تعالی نے بتایا ہے اور وہ سلیوشن کیا ہے ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کیا کریں شیطان اس کو سننے کے بعد اس قدر دور بھاگتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور اس کو پڑھنے سے آپ اس عمل کو کرنے سے بچ جاتے ہیں جو شیطان کا پسند دیدہ عمل ہے تو امید کرتی ہوں کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ ویڈیو آپ کے لئے سبق آموز ہوگی انشاءاللہ